موسیقی 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 سمندری طوفان بائپر جائے کے ساحلی علاقوں پر اثرات کراچی، کیٹی بندر، ساکروں، گھاروں، مکلی اور تھٹھا میں گرد آلود ہوائیں کئی علاقوں میں ہلکی باری، سہراب گوٹھ میں مٹی کا طوفان جمعرات اور جمعے کو کراچی میں موسلا دھار بارش کی پیش گوئی سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بادل گرج گرج کر برسیں گے محکمہ موسمیات کے مطابق طوفان، کلکیٹی بندر اور بھارتی صوبے گجرات کی طرف بڑھے گا لہرے دس فٹ بلند ہو سکتی ہیں ٹھٹھا سجاول اور بدین کے ساحلی علاقوں سے انخلاع جاری سینتیس ہزار سے زائد افراد محفوظ مقامات پر منتقل سمندری طوفان کراچی سے چار سو تیس کلومیٹر دور مرکز میں ایک سو پچاس کلومیٹر پی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں تیس فٹ تک اونچی لہریں کیٹی بندر کا حفاظتی بند خستہالی کا شکار لہروں سے نقصان پہنچنے کا خدشہ ابراہیم ہیدری پر ہنگامی اقدامات جیٹیوں پر سیکڑوں کشتیاں روک لی گئیں ریسکیو ادارے بھی الیلٹ سائلی مقامات پر ماہر غوطہ خورو سمیت دس ٹیمیں تشکیل وفاقی وزیر شہری رحمان کہتی ہیں توفان سے شہری علاقوں میں مسائل بیدا ہو سکتے ہیں کل تک انخلاف مکمل کرنا چاہتے ہیں کراچی والے نالوں کی ابتر صورتحال سے پریشان بیشتر نالیں صاف نہ ہو سکے انتظامیہ نے سائن بورٹس ہٹانے کے حکمات بھی ہوا میں اڑا دیئے کئی علاقوں میں جہازی سائز کے سائن بورٹ ڈاویزہ وزیر علا سنکہ شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ بل بورٹس فوری ہٹانے کے ہدایت وزیر اطلاع شرجیل میمن کی شہریوں سے احتیاط برتنے کی اپیر کہا عوام تفریح کے لیے سی ویو کا رخ نہ کریں ملاول بھٹو نے راکین سمری کو حلقوں میں موجود رہنے کا کہہ دیا وزیر علا پنجاب محسن نکوی کا مراد علی شاہ کو فان ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی ریویو آف ججمنٹ سیکٹ فوری معتل کرنے کے استعدام مسترس سماعت کل تک ملتوی پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست منظور چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اپیل اور نظر سانی میں بہت فرق ہے ایکس سے دونوں کو یقصہ کر دیا گیا کیا اب اپیل کے خلاف بھی نظر سانی میں جانے کا آپشن ہوگا یہ معاملہ جلد بازی کے بجائے تحمل سے دیکھے جائیں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی بحالی کا فیصلہ معتل لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے اکیس جون تک جواب طلب انٹرا کوٹ اپیل سیکٹری قومی اسمبلی نے دائر کی تھی سابق ایم این اے آمیر سلطان چیمہ اور سابق صوبائی وزیر منیف چیمہ کا تحریک انصاف کو چودری صاحب کیا پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں سما کا پرویز الہی سے سوال کہا مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا پریس کانفرنس کیسے کروں میری طبیعت ٹھیک نہیں دس روز سے چھوٹے سے کمرے میں بند ہوں پنکھا کبھی چلتا ہے کبھی نہیں گھر والوں سے ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی گھروں میں پڑے ڈالرز بیج دیں ورنہ نقصان ہوگا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک ہی دن سات روپے سستہ ہو گیا دو سو اٹھانوے روپے میں فروغ انٹر بینک میں ڈالر چونتیس پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے ستانوے پیسے میں فروغ جیرمن فوریکس ایکسچینج اسوسییشن ملک بوستان کہتے ہیں آئندہ دنوں میں ڈالر مزید گرے گا خام تیل کا ایک تہائی روز سے لیا جائے گا جتنا فائدہ ہوگا عوام کو منتقل کریں گے وزیر مملکت مصدق ملی کی پریس کانفرنس کہا کسی اور ملک نے معاہدے کی تفصیلات نہیں بتائی تو ہم کیوں بتائیں دس سرب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے گفتگو حتمی مرحلے میں ہے ترکمانستان سے معاہدہ ہو چکا امریکہ سے گرین ہائیڈروجن اور امونیا لانے کے لیے بات چیت کر رہے ہیں عوام کے لیے ہے بری خبر بجلی ایک روپے ساٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی سارفین پر پندرہ ارب ساٹھ کروڑ کا اضافی بوجھ پڑے گا سینٹرل پار پرچیزنگ ایجنسی نے دو روپے ایک پیسے فی یونٹ مہنگا کرنے کی درخواست کی اسلامباد پنجاب خیبر پختونخواہ اور آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں زلزلہ ریکٹر سکیل پر شدت پانچ آشاریا چھے ریکارڈ کی گئی گہرائی دس کلومیٹر اور مرکز مشرقی کشمیر تھا زلزلہ بھارت کے کئی شہروں میں بھی محسوس کیا گیا ریجسٹریشن اور تنظیم سازی استحقام پاکستان پارٹی کا اجلاس طلب صدارت عبدالعلیم خان کریں گے جانگیر خان ترین بزریہ ویڈیو لنک شریک ہوں گے صوبائی عدداروں کے ناموں پر مشابرت ہوگی ٹیلنٹ دکھاؤ ٹیم میں آؤ کراچی میں نیلسن منڈیلا ٹیلنٹ ہانٹ پروگرام بارہ سو سے زائد بچے ٹرائلز نے پہنچ گئے سولہ بچوں کو سیلیکشن کے بعد جنوبی افریقہ لے جایا جائے گا ریویو آف ججمنٹس ایکٹ فوری معتل کرنے کی استعدام مسترس سمات کل تک ملتوی پی ٹی آئی کی فریق بننے کی درخواست منظور چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے اپیل اور نظر سانی میں بہت فرق ہے ایکٹ سے دونوں کو یقصہ کر دیا گیا کیا اب اپیل کے خلاف بھی نظر سانی میں جانے کا آپشن ہوگا یہ معاملات جلد بازی کے بجائے تحمل سے دیکھے جائیں پی ٹی آئی ارکان اسمبلی کی بحالی کا فیصلہ موتل لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے 21 جون تک جواب طلب انٹرا کورٹ اپیل سیکٹری قومی اسمبلی نے دائر کی تھی سابق ایم این اے آمیر سلطان چیما اور سابق صوبائی وزیر منیف چیما کا تحریک انصاف کو الویدہ نو مئی کے واقعات کی مضمت چودری صاحب کیا پی ٹی آئے چھوڑ رہے ہیں سما کا پرویز الہی سے سوال کہا مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا پریس کانفرنس کیسے کروں میری طبیعت ٹھیک نہیں دس روز سے چھوٹے سے کمرے میں بند ہوں پنکھا کبھی چلتا ہے کبھی نہیں گھر والوں سے ملاقات بھی نہیں کرائی جا رہی گھروں میں پڑے ڈالرز بیج دیں ورنہ نقصان ہوگا اوپن مارکٹ میں ڈالر ایک ہی دن سات روپے سستہ ہو گیا دو سو اٹھانوے روپے میں فروغ انٹر بینک میں ڈالر چونتیس پیسے مہنگا دو سو ستاسی روپے ستانوے پیسے میں فروغ جیرمن فارکس ایکسچینج اسوسییشن ملک بوستان کہتے ہیں آئندہ دنوں میں ڈالر مزید گرے گا عوام سے درخواست کروں کہ ڈالر کا ریٹ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ گرے گا اور آپ ہمیں ڈالر بیچیں اور روپے میں انویسمنٹ کریں